بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کہتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ایک بائیک آیا ہے اس کا بھی ہم نے ہیڈ کھولا ہے ہیڈ کھولنے کے بعد جب ہم نے یہاں پہ دیکھا تو اس کا پریشر نہیں آرہا تھا بائیک جب ہم نے چیک کیا تو پریشر نہیں آرہا اس لئے ہم نے اس کا ہیڈ کھولا ہے ہیڈ کھولنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کے رنگ دیکھیں کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں تو میں ابھی اس کا سلنڈر جو ہے وہ باہر نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ابھی میں اس کا سلنڈر جو ہے وہ باہر نکالوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ پسٹم کی کیا حالات ہے دوستو یہ دیکھیں بہت مشکل سے یہ باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا جو فرسٹ نمبر کا رنگ ہے وہ تو ٹوٹا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو اس کا یہ رنگ کا حالات دیکھ لیں آپ کے کتنی بری حالات ہو چکی ہے تو اس طرح کے فالٹ جو ہے وہ بائک میں آ جاتے ہیں اکثر تو پریشانی بنتی ہے پھر آپ دوست اس کو اس طرح ابھی ہم اس کا لاک نکالتے ہیں پسٹم کا دوستو اس میں جو کنیکٹر آڈ کی پن ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ جا کے یہاں پہ اس کا پسٹم جو ہے وہ نیو ڈالا گیا لیکن جو میکینک تھا میکینک نے کیا کیا ہے اس کی پسٹم کی پن کے آگے لاک نہیں اس سائیڈ پہ لگایا تو اس لاک نہ لگانے کی وجہ سے پن جو ہے وہ بار آگی پن بار آنے کی وجہ سے دوستو اس کا پسٹم جو ہے وہ سیز ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں ایک پن ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پن ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ لاک لگانا اس کا بہت ضروری ہے اس کی پسٹم کی علاق دیکھیں آپ کے پسٹم اس کا کس طرح خراب ہو گیا ہے تو دوستو میکینک ازراد جو ہے وہ اس طرح کی گلتیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ دوستو جو ہے وہ اگر میکینک آپ میں سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو آپ اس طرح کی گلتی نہ کیا کریں یہ دیکھیں یہ میکینک نے علاق نیو پسٹم ڈالا ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ یار دس سے پندرہ دن ہوئے ہیں تو میں نے نیو پسٹم ڈلوایا ہے تو پسٹم کی لات دیکھ لیں یہ ساری میکینک کی گلتی ہے میکینک نے اس کا یہاں پہ لاغ نہیں لگایا لاغ نہ لگانے کی وجہ سے پن جو ہے وہ بارہ آگی بارہ آنے کی وجہ سے یہ سلنڈر کے اندر بھی وہ دیکھیں آپ کو سلنڈر میں بھی کتنی جریہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ لگی ہے جس وجہ سے یہ بائیک کا انجن جو ہے وہ سیز ہو گیا ابھی ہمیں نیو پسٹم ڈالنا پڑے گا تو دوستو اس کا فرانٹ رنگ بھی ٹوٹ تو دوستو جیسے ہی ہم نے بائیک کا انجن کھولا انجن کھولنے کے بعد جو ہمیں فالٹ ملا ہے اس کا یہ پسٹم دیکھیں یہاں سے کتنا ٹوٹ گیا ہے اور اس کا فرانٹ رنگ تو اس میں آئی نہیں ہے فرانٹ رنگ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا یار یہاں پہ اس کا وہ گر گیا ہے تو یہ ابھی اس کا سلنڈر ہم نے ہیڈ کھولا ہے نا تو ہیڈ کھولنے کے بعد اس کے وال جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کا ہیڈ کا کام نہیں ہم کروائیں گے ہیڈ یہ ہی چلے گا اس کا صرف مسئلہ پسٹم کا ہے پسٹم جو ہے اس میں یہاں سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کے سلنڈر کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سلنڈر کے اندر دیکھیں کتنی جریہ آگئی ہے یہ صرف مکینک کی گلتی ہے مکینک نے اس کا لاک نہیں لگایا لاک نہ لگانے کی وجہ سے مکینک نے جو پسٹم کے اوپر یہاں پہ لاک لگتا ہے ایک سائیڈ پہ تو اس نے لگا دیا تو یہاں پہ لاک نہ لگانے کی وجہ سے پن جو ہے یہ پن ہوتی ہے اس کی یہ ابھی سلنڈر کے اندر پسٹم کے اندر اس طرح لگی ہوتی ہے جب یہ پسٹم چلا ہے چلنے کے بعد دوران یہ پن جو ہے باہر نکلی پن باہر نکلنے کی وجہ سے اس نے سلنڈر کے ساتھ رگڑ کھائی اور رگڑ کھانے کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں آپ تو اتنی جریب نہ دیا ہے اور جب یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوئی ٹچ ہونے کے بعد جب یہ اس کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی تو اس کا پسٹم جو ہے وہ اس کو تھرطراہٹ ملی جس کی وجہ سے اس کا فرانٹ رنگ ٹوٹ گیا رنگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے اس نے پسٹم کی ایسی کی ٹیسی کر دی یہاں پہ دیکھیں اس کا جو رنگ ٹوٹا ہوا ہے یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ابھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اس کا کوئی کچرہ نہیں ہے یہ صرف رنگ ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا رنگ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو دوستو یہ اس طرح کی گلتیاں جو ہم کہنے کے ذراعات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی انجن کا کام کریں بار کا کام تو پھر بھی بندہ کر لیتا ہے اگر بھول ہو جائے انجن کا کام جب کرتے ہیں آپ تو دیان سے کیا کریں انجن کے اندر اس طرح کا کوئی فارٹ نہ کیا کریں ابھی اس کا اگر یہ تو بائیک جو ہے بند ہو گیا بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا اگر اخدا نہ خواستہ یہ بائیک چلتا رہتا چلتا رہتا تو اس کا ہیڈ کے اندر مسئلہ آجاتا ہے ہیڈ کے اندر مسئلہ آنے کی وجہ سے اس کے وال گائیڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو کسٹمر کا تو پانچ چھ زار کا خطرہ ہو جاتا ہے نا تو ابھی اس پہ دو زار تقریباً خرچہ آ سکتا ہے تو دو زار کا خرچہ اس پہ آ جائے گا مید ہے کہ اتنا اس پہ خرچہ آ جائے گا تو دوستو یہ مکینک کی گلتی کی وجہ سے آئے تو دیان سے انجن بنایا کریں تو آپ نے سارا دیان اپنے بائیک کے انجن کی طرف دینا ہے کہ بائیک کے انجن میں کیا فالٹ ہے کس طرح آیا ہے اور جب فٹ کریں تو ہر چیز دیان سے فٹ کریا کریں یہ نہیں ہے کہ یہ جس طرح یہ مکینک نے کیا ہے آپ بھی اس طرح کریں تو آپ نے یہ پتہ نہیں کون مکینک ہے مجھے تو نہیں ملوم لیکن یہ اس نے کام بہت اس کا خراب کیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ اس پر آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی اور آپ جو ہے وہ توجہ سے انجن کا کام کیا کریں گے جو بھی مکینک زراد دیکھ رہے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکاللہ